اسلام علیکم آپ دیکھیں پاکستان پلس میہور آنہ فاروق طاہر میں اس وقت موجود ہوں گوشہ درود قائم پور زلہ بھاول پور میں ہم آپ کو یہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں پر کون کون سی خانہ کعبہ مسیح نبوی اور روزہ رسول کی نوادرات تبرکات رکھی گئی ہیں ہم پیر عثمان غنی جو عالمی روحانی معالج ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کہ گوشہ درود بنانے کے مقاصد کیا ہیں اور یہ نوادرات اور تبرکات انہوں نے کہاں سے حاصل کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قرآنی آیات کے ذریعے دنیا کی محلے کے امراض کا ادم کرتا ہوں تو میرا اللہ تبارک وطلع کی ذات ان موجود امراض سے مریضوں کو شفاہ دے لیتی ہے اور اس قرآنی آیات کے فیض کو لے کے میں کریا کریا پورے دنیا کے اندر گیا ہوں لوگوں نے مجھے بولایا ہے ہاؤسپیس ری ہیب سینٹر ہاورڈ یونیورسٹی مختلف یونیورسٹی آج مجھے اس چیز کا عزاز حاصل ہے کہ میں نے قرآن تھراؤپی کو ہر جگہ متعرف کروایا ہے تو میرے پاس کوئی آج سے چھ سال پہلے جو مکہ کے گورنر ہیں امیر مشل بن عبداللہ بن عبدالعزیز جو گورنر مکہ تھے تو ان کو کینسر تھا اور ڈاکٹر نے ان کو جواب دے دیا تھا تو ان کو ایر ایمبولنس کے ذریعے لے کے میرے پاس آگئے لندن میں میں اس پر لندن میں تھا تو لندن میں لے کے آگئے تو شفاہ دینے والا تو میرا رب ہے مگر یہ قرآنی آیات کے فیض سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے ان کو فیض ضیاب کیا اسی طرح دنیا کے نان مسلمز جو لوگ ہیں میرے پاس نائنٹی ٹو لوگ مسلمان ہوئے جس کے اندر یوکے میں بہت زیادہ لوگ ہیں یوکے میں تقریباً کوئی بیس پچیس لوگ یوکے میں ہیں پھر یورم میں ہیں یو ایسے میں ہیں اسی طرح یہ لوگ جو فیض ضیاب ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا جو خاص کرم ہے تو جب امیر مشل کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے شفاہ دی تو امیر مشل نے مجھے اور میری پوری فیملی کو میرے والدہ والدہ فیملی پوری فیملی کو دعوت دی پہلے بھی جاتا رہا تو جو دعوت تھی وہ ایک اس دعوت کو خاص دعوت ایسے کر سکتے ہیں کہ انہوں نے میرے پہ جو دنیا کے دروازے ہیں وہ تو میرے رب نے کھولے ہیں اور جو آخرت ہیں جس کے اندر بابِ کعبہ ہے کہ مجھے خانہ کعبہ کے اندر جانے کا اتفاق ہوا انہوں نے جو دعوت دی خانہ کعبہ کے ساتھ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقتص کے اندر مجھے حاضر لگوانے کا اتفاق ہوا تو وہ مجھے ہر سال کچھ نہ کچھ جب بھی میں جاتا تو مجھے وہ کچھ نہ کچھ گفٹ پیش کر دیتے اور وہ تفاق بھی کافی زیادہ مقدار کے اندر ہوتا میں دوستوں میں ان کو تقسیم کر دیتا تو وہ مجھے جب گفٹ کرتے تھے تو میں وہ دوستوں کے اندر ان کو تقسیم کر دینا تو اسی طرح میرے دل کے اندر کہ میں اپنے علاقہ قائم پور تحصیل حاصل پور کے اندر ایک احساسی جگہ بنا دوں جہاں دوست آ کے درود پاک کا نظرانہ پیش کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کی ہولڈر آف کعبہ ہے ڈاکٹر سالش ہے بھی وہ بھی بیرے پاس زیر علاج ہیں ان کا بیٹا بھی بیرے پاس زیر علاج ہے جو امام کعبہ ہیں وہ بھی میرے پاس زیر علاج ہیں اسی طرح جو احمد نوری ہیں ابراہیم نوری صاحب کے بیٹے وہ بھی کی ہولڈر آف روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ سارے اللہ تبارک وطلع کی ذات نے جیسے ایک وہ تسبیح کے دانے ہیں ایسے دانوں کی طرح مجھے دوستوں سے نوازا جو میرے پہ بہت وہ مہربانی کرتے ہیں تو جنہوں نے مجھ ناچیز پہ عطا کی اور مجھے اتنا کچھ انہوں نے عطا کیا کہ میرے پاس وہ الفاظات نہیں ہیں کہ میں الفاظ ادا کر سکتا تو کیا کیا چیزیں ہیں پیر صاحب یہاں پہ آپ نے جو گوشہ درود بنایا ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو ابھی موجود ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ دوزار انیس کا حج میں پھر ابھی ماشاءاللہ ہر کوئی دو مہینے بعد میں ابھی کوورڈ کی وجہ سے بھی دو چکر پھر بھی لگ گئے ورنہ ہر مہینے یا دو مہینے کے بعد میرا عمرے کے لیے چکر لگ جاتا ہے مجھے وہ دم کے لیے ہی بلاتے ہیں اور میں چلا جاتا ہوں تو دوزار انیس کے حج کے اندر میں نے ان کو ریکویسٹ کی انہوں نے مجھے غلاف کعبہ پیش کرنے کی کوشش کی تو میں نے ایک جیسے کوئی بچہ زندی بچہ ہوتا ہے ایسے ایک زند کر لی کہ اگر مجھے دینا ہے تو رکنے یمانی سے لے کے حجر اصفر تک پورا پیس دیں ایک سائٹ پوری جو ہے پوری کعبہ کا چوتھائی حصہ دیں تو کچھ پریشان ہوئے اس کے بعد انہوں نے ناچیز کو عطا کیا اور اسی طرح اس سال جو ہے وہ کعبہ شریف کے دروازے کا جو پورا غلاف ہے وہ عطا کیا سامنے کا وہ کوئی بیس پچیس تیس کلو اس کے اوپر گولڈ لگا ہوا ہے تو میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں تو یہ میری خوش قسمتی یا خوش بختی ہے کہ جو چیزیں مجھے عطا ہوئی ہیں شاید یہ ترکیوں کے علاوہ اور کسی میوزیم کے علاوہ پاکستان میں الحمدللہ کسی کے پاس نہیں ہے جو آپ کے پاس روزہ رسول خانہ کعبہ اور نوادرات ہیں آپ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کا کوئی میوزیم یا کوئی ایسی خاص جگہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جن کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور جن کی نسبت کعبے سے ہے شاید ہی ناممکنات کے اندر کچھ چیزیں ہیں دوست احباب کے پاس سعودیوں کی دوست ہے مولانا شرفی صاحب ہے یا ایسے اور جو دوست احباب ہیں ان کو کچھ چیزیں کچھ تبرکات ہیں مگر جتنے تبرکات الحمدللہ میرے پاس ہیں کسی کے پاس بھی اتنے تبرکات نہیں ہیں جیسے کہ یہ ریاض الجنہ کے صفحے ہے تو یہ وہاں تو اتنی نہیں ہوتی کہ ریاض الجنہ پر اتنی دیر بیٹھنے کو مل جائے اور پلس میرے پاس جو موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقترس کا کالی وہ کسی کو سوچا بھی نہیں جا سکتا تو ان چیزوں کی وہاں وہ زیارت کر سکیں ایسا ممکن نہیں مگر میرے رب کا کوئی خاص کرم ہے کہ اللہ پاک نے وہ آپ کو اتا دیا ہے آپ پر کرم کیا ہے میں دکھاتا ہوں جی آپ کو آپ دیکھ کے بالکل اس میں اکل جو ہے وہ نہیں کسی بات کو اکسپٹ کرتی میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ایک سو سکھا ہے اور اگر آپ گوگل پہ جائیں گے تو وہاں آپ most expensive اسلامی کوئن لکھیں گے تو اس میں سے حضرت بنو عمیہ کے دور کا ایک سکھا بکا ہے جو پہلے کسی نے بیچا ہے وہ 3.72 ملین پونڈ کا بکا ہے 3.72 ملین پونڈ کا بریٹش پونڈ کا اور میرے پاس پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے موجود ہیں جو میں بھی آپ کو زیارت بھی کرواتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے موجود ہیں اسلام علیکم جیرانہ صاحب جیرانہ صاحب یہ مجدیہ چیز کو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کافی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کافی ساری زیارات مجدیہ چیز کو ملی ہیں کچھ گورنر مکہ کی طرف سے کچھ جو ہے وہ ڈاکٹر سالش شیبی کی ہولڈر آف کعبہ کی طرف سے کچھ جو ہے وہ ابراہیم نوری صاحب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی جن کے بحث چاپی ہے یہ یہ میں نے اپنے علاقہ قائم پورٹ تصیل حاصل پر میں گوشہ حرم درود صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے یہ اس کا سکورٹی کے لئے گیٹ ہم نے جی یہ اس کو اس کو یہ فنگر لاک سے ہم نے کیا ہے یا اس کو ایک سسٹ کمپیوٹر سسٹم سے جی چلیں آئیں یہ رضا صاحب ہم نے مین انٹس پہ اتنا بڑا پیس آپ نے کہیں نہیں لکھا ہوا یہ کعبہ شریف کے اخلاف کا جو ہم نے اتنا بڑا پیس اور یہ کندیل کعبہ ہے جو خانہ کعبہ کی اور یہ بھی ماشاءاللہ کندیل کعبہ ہے یہ لگائی ہیں ہم نے مین انٹس پہ کعبہ شریف کی کندیل ہے یہ کندیل کعبہ ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کا اکس ہے یہ بھی کندیل کعبہ ہے جو کعبہ شریف کی کندیل ہے یہ کندیل غلاف روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو آپ لے لیں گے یہ چالی سال کے بعد چالی اس کی یہ چالی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ لگا رہا ہے یہ غلافó ارسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ کندیل روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حضور غلافے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یرمارک مبارکہ کے روزہ مبارکہ غلاف ہے یہ بھی اس کی نسبت یہ ہے کہ چالیس سال آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پر لگا رہا یہ پھر غلاف کعبہ لگایا ہے ہم نے کعبہ شریف کا غلاف ہے یہ ہے اور یہ بھی غلاف کعبہ ہے اور کندیل کعبہ ہے تو یہ ما شاء اللہ جو میری خوش بختی ہے یا خوش قسمتی ہے یہ میرے پاس ریاض الجنہ کی جس کے لیے ہم امت مسلمہ جب جاتے ہیں تو وہاں ایک گیمہ گیمی کے عالم ہوتا ہے تو مجھ ناچیز کو یہ دس سفیں ریاض الجنہ کی عطا ہو بھی تھی جو کہ میرے لئے خوش بختی اور خوش قسمتی ہے اور اسی طرح اس کو اگر آپ لے لیں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی کندیل ہے کندیل روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے اوپر جو تاریخ رانہ صاحب لکھی ہے وہ بارہ سو چھے ہجری ہے یہ اگر آپ اس کو قریب سے لے لیں گے بارہ سو چھے ہجری یہ سلطنت عثمانیہ کے سکنیچر ہے سلطنت عثمانیہ میں تو یہ بارہ سو چھے ہجری کی یہ ساری گولڈ کی ہے یہ انیس سو چھانوے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی جالی مبارک چینج ہوئی تھی انیس سو چھانوے کے اندر تو یہ پوری جالی مبارک ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسی طرح یہ پھر کندیل روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے اوپر جو تاریخ ہے وہ بارہ سو پچیس ہجری ہے یعنی کہ آج سے دو سو سال تقریباً دو سو پنہ ویس سال پہلے کی ہے یہ پھر کندیل روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے اوپر جو تاریخ ہے وہ بارہ سو گیارہ ہجری ہے اور یہ میرے پاس چند شرفیاں ہیں جو کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی میوزیم کے علاوہ اور کسی کے پاس موجود نہیں ہیں ان کے نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتوار سے ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی ہیں جو کہ مہرِ نبوت ہیں اس سولے اور چاندی کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے یہ ساری شرفیاں ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہیں یہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اکتس کا کالین ہے جو جس پہ آپ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کالین ہے یہ کعبہ ہے یہ کندیل روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے پر تاریخ بارہ سو نڑنویں ہجری ہے یہ بھی کندیل روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے غلاف روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کندیل کعبہ ہے پھر کندیل روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے اوپر تاریخی ہیں وہ اس پر بارہ سو تیس ہجری ہے یہ بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کندیل ہے بارہ سو تیس ہجری یہ بھی آپ روزہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب شرفیاں ہیں جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطوا کی ہیں جو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہیں کندیل کعبہ ہے یہ بھی کندیل کعبہ ہے یہ اس سال مجھنا چیز کو عطا ہوا کعبہ شریف کا ابھی جی اتنا ماشاءاللہ اس کی خوبصورتی اور چمک دمک ہے یہ کعبہ کے ساری چیزیں جو ہے یہ گولڈ لکی ہیں ہنڈر پرسنٹ اس گولڈ ہے یہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک ہے ماشاءاللہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کا پلک مبارک کا بال ہے جو ہم نے آشکانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مجھے میہ صاحب یا تحر یاکوب صاحب کی بہت ساتھ عطا ہوا تو یہ میرے پاس یہاں ہے جو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ درود و پاک پہتے ہیں یہ کعبہ کے اندر کا برتن ہے خانہ کعبہ کے اندر کچھ برتن لٹکے ہوئے تو یہ کعبہ شریف کے اندر کا برتن ہے یہ جو ہے میں ان کو چیزوں کو اگر آپ اجازت دے تو کھلوا کے بہر نکلوا کے وہ زیادہ آپ کو وہ ہو جائے گا دو منٹ کے لئے میں آپ سے یہ ہینڈ میڈ ہے جیسے کہ وہ پتل کو بڑا کرنے کے لئے تھوڑا استعمال کرتے تھے تو یہ اس کے اندر تھپائی کے ساتھ یہ بنا ہوا ہے یہ ایک آشک رسول گزرے ہیں رانہ صاحب ایک بڑا اس کو اگر آپ اس کا وزن دیکھیں گے تو یہ یہ سونے اور چاندی کا ہے یہ ایک آشک رسول گزرے ہیں جن کا نام تھا یہ لکھو ان کا نام سلطان مراد خان اول بن امروز ان کے والد کا نام عثمان تھا بن عثمان آج کل ایک ڈراما چل رہا ہے جس کا نام ارتگل غازی ہے یہ ارتگل غازی کے پوتے کیا ہے یہ بیت اللہ کی چابی اس کے پاس ہوتی تھی اور وہ اس کو ایسے گلے کے اندر ڈال کے لے کے جاتا اس کو اپنے ایسے گلے میں ڈال کے لے کے جاتا ایسے تو یہ اس کو گلے کے اندر ڈال کے لے کے جاتا تھا تو یہ اس کے اوپر جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ ساتھ سو پینٹ سٹھ ہجری ہے اس کے اوپر یہ تاریخ میں آپ کو یہ تاریخ لے لیں گے آپ ساتھ سو پینٹ سٹھ ہجری یہ لکھی ہوئی تاریخ ہے یہ سونے اور چاندی کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ کعبہ شریف کی چابی ہے خانہ کعبہ کی چابی اس دور کی اس کے اوپر بھی تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ ساتھ سو پینٹ سٹھ ہجری ہے یہ شلطان مراد خان اول اس کا نام ہے یہ اور یہ بھی سونے کی ہے مگر اس سونے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے نشبت کعبہ شریف سے ہے اسی طرح جو دوسرے والی ہے یہ باب جنت کی چابی ہے کعبہ کے اندر ایک اور دروازہ ہے جس کا نام ہے باب جنت یہ باب جنت کی چابی ہے جو کعبہ کے اندر جانے کے لیے کعبہ کی چھت پر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا یہ باب جنت کی چابی ہے مجھے شیمیوں نے خاص طور پر عطا کیا ہے خانہ کعبہ کا تعلیٰ اور خانہ کعبہ کی چابی ہے یہ بیت اللہ شریف کی چابی ہے جو اس وقت استعمال ہو رہی ہے وہ خانہ کعبہ کی یہ چابی ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے یہ بیت اللہ شریف کا طالب مبرک ہے یہ انیس سو چھینوے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک کی جالیاں چینج ہوئی تھی تو مجھ ناچی اس کو پوری جالی مل گئی اور یہ میں نے ناموں کی بھی ریکویسٹ کی تو یہ بھی مجھے عطا ہو گئے اب یہ تقریباً جالی مبارک کا جو وزن ہے وہ کچھ چار سو سوڑے چار سو کلو ہے تو یہ انیس سو چھینوے میں انیس سو چھینوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی جالیاں چینج ہوئی تھی آپ جب اسلام پیش کرتے ہیں یہ احمد نوری صاحب ہیں اور مدینہ گورنمنٹ کی طرح سے یہ سار مجھ ناچیز پہ یہ محبت کا اثر ہے آپ نے اتنا بڑا پیس کیسے کی پاس نہیں دیکھا ہوگا یہ خانہ کعبہ کا غلاف ہے اور اتنا بڑا پیس آپ نے کسی کی پاس بھی شہد نہ دیکھا ہو کہ جتا بڑا اللہ تعالیٰ پیس کی جاتے ہیں یہاں سے اس کو عطا کی رہا ہے ماشاءاللہ یہ سال کعبہ شہیر کا پورے دروازہ کا پورا غلاف ہے ماشاءاللہ یہ پورا غلاف ہے اس کی چڑائی اور لمبائی کیا ہے یہ گیارہ پورٹ چوڑا ہے اور اکیس ہوت اس کی لمبائی ہے یہاں سے لے کے وہاں تک یہ اس کی لمبائی ہے اور یہ کندیلے کعبہ ہے یہ سال کی یہ چودہ سو اکتانیس تکھا ہوا وہ بھی کندیلے کعبہ ہے یہ پانچوں کندیلے کعبہ ہے تو میری محبت کا اندازہ اگر آپ اس کو بھاگے دیکھیں گے تقریباً اس کا ہی وزن کو ساتھ کلوں کے قریب ہے اس سارا گولڈ ہے ٹھیک؟ تو بس ان کی محبت ہے اور جو اس محبت کو واقع میں دیکھتا ہوں کہ کیا چیز ہے جو میرے لیے سارے دروازے کھول دیتی ہے کہ میں کبھی کعبہ کے اتنا جاروں کبھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاروں تو ایک ہی چیز ہے وہ ہے دکھی انسانیت کی خدمت میں دکھی انسانیت کی خدمت کرتا ہوں تو اس کے عیوز میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اندرام نے مجھے ان چیزوں سے نواز ہے یہ جیسا کہ یہ تصویر ہے یہ میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں سے یہاں تک ایک کیس ہوتے ہیں ایک کیس ہوتے ہیں اور یہ جاروں میں چھوڑا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے جو مانگا آتا ہو گیا کچھ بغیر مانگے آتا ہو گیا بس یہ اللہ کا خاص کارا